السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چنہ دال پلاؤ جو لنچ میں بڑی ٹیسٹی لگتی ہے دہی رائتہ کسی چیز کے ساتھ بھی آپ سرو کریں تو بہت آسانی سے بننے والی ڈیش ہے تو چلیں چلتے ہیں اس کو بنانا سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اور اس میں تین سے چار چمچ اوائل شامل کر دیا ہے آپ اپنے کانٹیٹی کے حساب سے اوائل لے لیں جتنا آپ بنانا پسند کریں یہاں پر جیرہ لیا ہے ادھا چمچ لونگ ہے کالی مرچے ہیں کچھ وہ شامل کر دی ہیں تو جو بھی آپ گرم مسالہ شامل کرنا چاہیں تیز پتہ دال چینی جو بھی آپ کو پسند و خوشبو وہ شامل کر لیں ایک چمچ لحسن کا پیشٹ میں نے شامل کر دیا ہے فرائی پیاز میرے پاس پہلے سے موجود ہیں یہ میں نے ایک پیاز کے برابر فرائی پیاز شامل کر دی ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو پہلے آپ پیاز کو فرائی کر لیں پھر اس میں گرم مسالہ شامل کریں لحسن شامل کریں اور اس طرح سے بھون لیں تین سے چار ہری مرچ باریک چاپ کر کے شامل کری ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری مرچ اسکیپ کر دیں دال کو میں نے دھو لیا ہے بھی گویا نہیں تھا بس دو تین پانی سے دھو کر کے اس میں شامل کر دی ہے اور اچھے سے دال کو ہم اس میں بھون لیں گے اس کا یہ دال کا پانی خوشک ہو جائے اتنا ہم دال کو بھون لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں ابھی آپ کو تو اچھے سے بھون لیں آپ بھی دال کو بھوننے سے دال کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہاں پر ایک چمچ میں نے اپنے حساب سے شامل کیا ہے آپ کی جتنی ہی کانٹیٹی ہو اس کے حساب سے آپ نمک شامل کریں اور دال کو اچھے سے بھون لیں جب دال اچھے سے بھون جائے تو ہم اس میں پانی شامل کریں گے دال گلنے کے لیے یہ دیکھیں بس دال اچھے سے بھون چکی ہے اب اس میں ہم پانی شامل کر دیتے ہیں پانی ہم تھوڑا ہی ابھی شامل کریں گے چاولوں کا بعد میں شامل کر دیں گے تو یہاں پر یہ میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور اس کا ڈھککن لگا کر کور کریں گے کوکر کو اور ایک سیٹی آنے کا ویٹ کریں گے ایک سیٹی کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہماری دال ہاپ گل جانی چاہیے تو دیکھیں جی یہ سیٹی لگ چکی ہے اور اب دیکھ لیں دال ہماری اچھے سے ہاپ گل گئی ہے اور ہاپ جو ہے ہم چاولوں کے ساتھ گل آئیں گے تو یہاں پر ہم چاول بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارا پانی ابھی کافی ہے اگر ہمیں ضرورت پڑے گی چاولوں میں تو ہم اور شامل کر دیں گے کیونکہ اب میں نے چاولوں کو آدھا گھنٹہ بھی گو کر رکھا تھا تو اس لیے ابھی میں اسے ایسے ہی بناؤں گی کھلی تھوڑی دیر پھر دیکھتی ہوں دیکھا تھا آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی شامل کریں آپ کے جو بھی چاول ہو سیلا ہو کچھا باسمتی ہو تو یہاں پر میں تھوڑا سا اور پانی شامل کر رہی ہوں اور اس پائنٹ پر ہم نمک بھی ٹیسٹ کرتے ہیں نمک اگر کم ہے تو آپ اس وقت شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ویڈیو اچھے سے دیکھا کریں پوری ویڈیو ووچ کیا کریں اس کی اپنا کیا کریں بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے صرف چار منٹ چوون سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو آپ اس اچھے سے دیکھا کریں کومنٹ کیا کریں جو میرے چانل پڑھنا ہے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبا لیں جس سے نیا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو دیکھیں پانی جو ہے اچھے سے خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم انہیں دمپر لگا دیتے ہیں نمک بھی ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے اور پھر دیکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی دمپر میں نے ڈھکن لگا کے لگا دیا تھا اور بہت اچھی پلاو کھلی کھلی بنی ہے تو اب ہم اسے سرو کرتے ہیں لینج کا ٹائم ہے اور ہمارا یہاں پر دسترخان لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی کھانے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کو سرو کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ اس سلات کے ساتھ دہی ارائتے کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی سرو کریں بہت مزے کی بنتی ہے تو پھر جائیں بنائیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور ایک بار ضرور میری طرح چنہ دال پلاو بنا کر ٹرائی کریں اللہ حافظ